پاکستانیوں کو امریکہ کے ہاتھوں فروخت کرنے والے لال مسجد جامعہ حفظہ کے سہانیہ کے ذمہ دار امریکہ کو افغانستان کے خلاف جنگ میں پاکستان کو جھونکنے والے بارہ مئی کراچی کی قتل و غارت پر مکے لہرانے والے نائنٹی نائن میں مارشلہ لگانے والے اور دو نومبر دو ہزار ساتھ کو ایمرجنسی لگانے والے سابق جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت سنا دی گئی ہے بستر مرک پر وہ ویسے بھی اپنے آخری وقت کے منتظر ہیں لیکن پاکستان کی عدالت نے ایک تاریخی فیصلہ سنایا یہ پاکستان کس کا ہے کسی جرنیل کسی جج کسی وکیل یا کسی ڈاکٹر یا کسی صحافی کسی بھی پیشاور کسی بھی ادارے کا نہیں یہ قائد عظم محمد علی جنہ کا توفہ ہے قائد عظم محمد علی جنہ کو ان خطشات کا پتہ تھا قائد عظم محمد علی جنہ نے جون 1948 کو سٹاف کالج کوئٹا میں فوجی افسران سے خطاب میں آئین کے تحت حلف اٹھانے سے متعلق فرمایا تھا آپ حلف لیتے ہیں کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ عہد کرتا ہوں کہ میں آئین پاکستان کا وفادار رہوں گا آپ آئین اور اس کی قانونی حصیت کو پوری طرح سمجھتے ہیں پوری طرح سمجھیں بدقسمتی سے قائد عظم کے خطشات درست ثابت ہوئے اور آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی فوجی عامریت نے قبضہ کر لیا بہرحال پاکستانی عدلیہ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ اس فیصلے کے بعد کے ایک فوجی عامر کو جس نے آئین کی پامالی کی غداری کیس میں اس کو فانسی کے سزا سنا دی گئی ہماری پاکستان کی عدلیہ اپنے جج ارشد ملک کو بھی فانسی کے سزا دے گا سنائے گا وہی ارشد ملک جس نے شراب کے نشے کے دھوت میں عدلیہ کی توہین کی سیکرٹس لیک آؤٹ کیے اور بتایا کہ اس نے نواز شریف کو سزا کیوں دی کیوں سنائی اور اس کی ویڈیو سامنے آئی اس کے بعد خاموشی چھا گئی ارشد ملک کو غائب کر دیا گیا اور اس کے خلاف ابھی تک ہم فانسی کے سزا کے اعلان کے اور فیصلے جو عدلیہ کا ہے اس کے منتظر ہیں اللہ تعالیٰ قائد عظم کے پاکستان کو عامریت سے بے انصاف اور بے ایمان عدلیہ سے اور منافق حکمرانوں سے محفوظ فرمائے اسلام علیکم ajو reais جو کن بے جو کن بے موسیقی